بسم اللہ الرحمن الرحیم ایم کے میک ڈریکٹری یا ریڈی اس کے بارے بتا جو اس کے بساس ہمیں ڈاٹ کا یوز کرنا ہوگا تو جس جو سینٹوز کو میں اوپن کرتا ہوں یعنی کہ لینکس کو اوپن کر لیتے ہیں اور اوپن ٹرمینل کر رہے تو یہاں ہمیں ڈیکسٹ آپ پر اوپر ہی ایک فولڈر جو ہے وہ کریٹ کریں گے ہمارے پہلے تو آپ کو میں چیک کر رہے تو ہمارے پاس کون کون سے فولڈر پڑے ہوئے اس کے بعد کریٹ کر کے دکھاؤں گا تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ سی ڈ کمانڈ کے دعیلے پاس اوپر فولڈر پڑے ہوئے کہ ایک ڈیکٹری کے بارے میں تھوڑا س میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں ایک ڈیکٹری کوئی بھی فولڈر کرنے کیلئے بیسکلی یوز ہوتی ہے ایف او ایل ون کے نام سے ایک فولڈر کر لیتے ہیں جیسے ہی میں نے ایف ایف میک ایم کے میک ڈیکٹری جو میں نے بنائی ہے وہ جیسے ہی میں نے بنائی تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے 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 ہو چکا ہے جو وہ معنی میں اب میں چاہتا ہوں کہ یہ فولڈر جو ہے وہ نظر ہی نہ ہے تو نظر نہ ہے تو جیسٹ کیا کرنا ہوگا سیمپل سا میتھل ہے یہاں آپ کو جو ہے وہ پرفارم کرنا ہوگا ایف ٹو ایل ٹو فولڈر کرنے جسٹ کیا کرنا ہوگا جو یہ نام ہے اس کو بلکہ اب نے یہ لکھنا ہے اس کے بعد ڈاٹ لگانا ہے ڈاٹ لگانے کے بعد کسی بھی نام سے آپ فولڈر جو ہے ایف او ایل ٹو کے نام سے میں کریٹ کرنا چاہتا ہوں اب میں جیسے ہی انڈر پریس کروں گا یہاں کو کریٹ ہوتا ہوا فولڈر نظر نہیں آئے لیکن یہ فولڈر کریٹ ہو جائے گا کمانڈ سکسیسولی رن ہو جائے گی لیکن کمانڈ سکسیسولی رن ہو چکے لیکن آپ کو فولڈر نظر نہیں آیا تو یہ بیسکل جو فولڈر ہے ڈاکس ٹاپ پر ہی ہم نے کریٹ کیا ہے لیکن یہ ہیڈن ہے کسی کے صرف جس کو کمانڈ آڈوانس کمانڈ کے بارے میں بتا ہے وہ ہی دیکھ سکتا ادر وائز کو اس کو یوز نہیں کر سکتا تو اس کو کیسے ڈسپلے کرتے ہیں اور کیسے ڈیلیٹ کرتے ہیں ہمیں دیکھیں گے اگر آپ سمجھتے ہیں یہ ویڈیو ہیل فرس کولیکشن کو کمانڈ ضرور کی جائے گا ڈاکس پر بار